موسیقی جب زیست کے اوراک کو گردانے دی جب زیست کے اوراک کو گردانے دی توفیقِ الٰہی کا سبب جانے گی توفیقِ الٰہی کا سبب جانے گی اس مرسیہ گوئی کی بدولت طیب ایک روز یہ دنیا تجھے پہچانے گی ایک روز یہ دنیا تجھے پہچانے گی ملعظہ فرمائے ایک ربائی اور کہ سیرت کے سب اثرارِ نحا کھولتے ہیں سیرت کے سب اثرارِ نحا کھولتے ہیں میزانِ تکلم پا مجھے تولتے ہیں میزانِ تکلم پا مجھے تولتے ہیں اظہار نہیں کرتا مگر ظاہر ہوں چپ رہتا ہوں آمال میرے بولتے ہیں چپ رہتا ہوں آمال میرے بولتے ہیں مومنین اکرام کے لئے ایک شرح فاتحہ ملتا ہوں مرشیہ کا عنوان ہے صحابیت جنابِ مسلم جبنِ او سجا کے حال کا مرشیہ ہے غالباً بہت کم لوگ بزرگوں نے چاہے کسی کتاب میں دیکھ لیا اور کسی مرشیہ کے ونہاں جنابِ مسلم کے حال کا مرشیہ کہیں میری نگاہ سے نہیں گزرا مکمل مرشیہ جبنی تو تذکرہ ہر مرشیہ میں ہوتا ہے بلاہذا فرمائے مطلب پیش کر رہا ہوں کہ پھر تائرِ تخیلِ مدحد کے پر کھلے پھر تائرِ تخیلِ مدحد کے پر کھلے انسارِ ذیہ شم کے فضیلت کے در کھلے لازم ہے بابِ فکرِ سخن موطبر کھلے لازم ہے بابِ فکرِ سخن موطبر کھلے ارے اظہارِ حق میں نوکِ قلم کا ہنر کھلے اظہارِ حق میں نوکِ قلم کا ہنر ملے ملعرف میں کہ سر چشمے اروجِ مانی دکھائی دے ارے فرشِ سنا پہ عرش بیانی دکھائی دے سلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد بلعرف میں کہ اے بابِ شہرِ علمِ رسولِ فلق مقام اعجِ کرم سے بخش مجھے طاقتِ کلام صدقہ عطاہو نہجِ بلاغا کا یا امام ہو خادمِ دبیرِ سخن میں میرا بھی نام ہو خادمِ دبیرِ سخن میں میرا بھی نام اظہار یہ اس سلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد صدقہ عطاہو نہجِ بلاغا کا یا امام ہو خادمِ دبیرِ سخن میں میرا بھی نام کاسا بدست ذہن کو رزقِ کلام دے کاسا بدست ذہن کو رزقِ کلام دے و بزمِ انیس و انس میں مصبت مقام دے مولا تیری رضا کا طلبگار ہے قلم ہو حکم امگلیوں کو تو خاما کرے رقم ہو حکم و انگلیوں کو تو خاما کرے رقم نوکے قلم کو بخش دے کچھ معرفت کے نم نوکے قلم کو بخش دے کچھ معرفت کے نم کاغذ دکھائی دے میری فکرِ سخن کا یم کاغذ دکھائی دے میری فکرِ سخن کا یم قاری کو اپنے ذوقِ نظر کا سلام ملے ارے اہلِ شعور کو گوھرِ بے بہا ملے سلوات پڑھیں محمد والے محمد ملے جس سے ہو تربیت الجھے ہوئے دماغوں کی جس سے ہو تسلیت الجھے ہوئے دماغوں کی جس سے ہو تسلیت ہو جس سے صاف اور بھی پاکیزہ ذہنیت ہو جس سے صاف اور بھی پاکیزہ ذہنیت ملدف میں کہ اصحابِ حق پسند کی سورت ہو آئینہ اصحابِ حق پسند کی سورت ہو آئینہ قرآن میں ان کے مدھا کی آیت ہو آئینہ تو ایمہ کے ساتھ جن کو ملی صحبتِ رسول ان کی صحابیت کی تجلی ہمیں قبول ایمہ کے ساتھ جن کو ملی صحبتِ رسول ان کی صحابیت کی تجلی ہمیں قبول لیکن جہاں نفاق کا دل میں رہا دخول ان سے ہر اہلِ حق کی طبیعت رہی ملول ملدف میں کہ جن لوگوں کو نبی کی نبوت پر شک رہا جن لوگوں کو نبی کی نبوت پر شک رہا چہرہ عمل کا ان کے صدا بے نمک رہا چہرہ عمل کا ان کے صدا بے نمک رہا اور تاریخ میں ہے ایسے بہت اس قطار میں حادثِ انحراب تھا جن کے شیعار میں دل تھا قرار میں نہ نظر تھی قرار میں دل تھا قرار میں نہ نظر تھی قرار میں تھے مبتلا اداوتِ حقِ بخار میں ملعظم فرمائے کہ زہرِ نفاق خون کی آلودگی میں تھا رہتے تھے بزمِ نور میں دل تیرہی میں تھا سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد زہرِ نفاق خون کی آلودگی میں تھا رہتے تھے بزمِ نور میں دل تیرہی میں تھا ملعظم فرمائے اس میں ایک قافیہ نظم کیا ہے میں نے جو بزرگ حضرات تو خیر بہتر جانتے ہیں لیکن نوجوان اور بچے بچوں کے کانوں میں شاید وہ لفظ پڑھا بھی نہیں ہوگا وہ لفظ ہے تراز تیرے علف زوار جس کے میں آنے ہوتے ہیں میل جول رکھنا اب وہ قافیہ کے مجبوری تیلہ حضر نظم کرنا پڑ گیا ملعظم فرمائے کہ وحیِ خدا پہ بھی انہیں ہوتا تھا اعتراض ظاہر نہ ہو نفاق اسی پر رہا ریاض ظاہر نہ ہو نفاق اسی پر رہا ریاض علمِ یقی سے سادہ رہی قلب کی بیاض علمِ یقی سے سادہ رہی قلب کی بیاض اصحابِ باوفا سے بھی رکھتے نہ تھے تراز اصحابِ باوفا سے بھی رکھتے نہ تھے تراز ست تو یہ ہے کہ ان کی درنگی حیات تھی دل میں نفاق ہونٹو پائیمہ کی بات تھی دل میں نفاق ہونٹو پائیمہ کی بات تھی ملعظم فرمائے کہ بنتے تو تھے شجا لہو میں تھی بزدلی پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے بنتے تو تھے شجا لہو میں تھی بزدلی میدانِ کارزار میں جاتے تھے جب کبھی میدانِ کارزار میں جاتے تھے جب کبھی پچھلی صفوں میں رہ کے بچاتے تھے زندگی پچھلی صفوں میں جا کے بچاتے تھے زندگی پچھلی صفوں میں میدانِ کارزار میں جاتے تھے جب کبھی پچھلی صفوں میں جا کے بچاتے تھے زندگی رہتی تھی چھائی خوف سے چہروں پا مردنی رہتی تھی چھائی خوف سے چہروں پا مردنی جب سر پا موت آتی تو ہر رشتہ توڑ کے میدان سے بھاگ جاتے پیمبر کو چھوڑ کے میدان سے بھاگ جاتے میدان سے بھاگ جاتے پیمبر کو چھوڑ کے سرمایہ نجات سے ان کو نہ تھا شغف سرمایہ نجات سے ان کو نہ تھا شغف دنیا کے مالو ذر ہی رہے فکر کا حدف دنیا کے مالو ذر ہی رہے فکر کا حدف توشے میں آخرت کے اکٹھا کیے خدف توشے میں آخرت کے اکٹھا کیے خدف انسان کی شکل میں تھے یہ تاغوت کے خلف آیت الکرسیہ فضلات مطالعہ کرتے رہتے ہیں اب تلاوات کرتے رہتے ہیں انسان کی شکل میں تھے یہ تاغوت کے خلف رخ پیرووں کا کر کے خرافات کی طرف لے جا رہے تھے نور سے ظلمات کی طرف لے جا رہے تھے نور سے ظلمات کی طرف تو ہم ان کی پیروی کو کریں کس طرح قبول جن کے نہ دین کے ہیں نہ دنیا ہی کے اصول نازاں تو ہیں کہ ان کو ملی صحبت رسول لیکن ہٹی نہ دل سے لیکن ہٹی نہ دل سے ریا کی کسیف دھول مملوک یا نفاق سے حق نشان کو ارے اللہ ان کے شر سے بچائے جہان کو ایک سلوان پڑے محمد آ رہا ہے دیکھیں حضرات خانندیگی کو نہ دیکھے گا مجھے خانندیگی بلکل نہیں آتی میں اپنے نیچرل طریقے سے جس طرح کہتا ہوں اسی طرح سے پیش کرتا ہوں جو لوگ ہیں مرتیہ خان جنہوں نے اس فن پر کوششیں کی ہیں یہ انڈاز ان کا ہے میں نے کیونکہ خود کہہ رکھا ہے لہذا وہ انڈاز تو میرے پاس پڑھنے والا نہیں ہے سادہ سادہ لفظوں میں پیش کرنا ہوں اگر آپ متوجہ رہے ہیں اور لفظوں پر دھیان دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ لکفائے گا برسیہ میں لذب میں کہ باد رسول ہو گئی دہشت گری شروع باد رسول ہو گئی دہشت گری شروع حصو حوص کی سمت ہوئی ذہنیت رجوع بے فیض ہو کے رہ گئی امن و اما کی جو بے فیض ہو کے رہ گئی امن و اما کی جو جزبز ہوئے اصول پریشان ہوئے فروع ملازم میں کہ آپس کے تفرقوں نے کچھ ایسا اثر کیا کہ دینِ سلامتی میں تشدد نے گھر کیا سلوات پہنے محمد و آل محمد ابھی آیتہ ملعہ رفعہ ہی کہ بے شک صحابیت کے مدارج بلند ہیں بے شک صحابیت کے مدارج بلند ہیں ایمہ کے اعتبار سے جو حق پسند ہیں ایمہ کے اعتبار سے جو حق پسند ہیں تاریخ کہہ رہی ہے مگر بس وہ چند ہیں تاریخ کہہ رہی ہے مگر بس وہ چند ہیں خسن صحابیت سے وہی بہرامند ہیں ہمراہ ان کے رحمت پروردگار ہے جو ان کی پیروی کرے وہ رستگار ہے تو بادِ نبی و آلِ نبی ان کا ہے مقام اطرت کے بعد جن کو کہیں افضل العوام اطرت کے بعد جن کو کہیں افضل العوام اہلِ فلق بھی جن کو عدب سے کریں سلام صحبت میں یوں رسول کی رہتے تھے صبح و شام صحبت میں یوں رسول کی رہتے تھے صبح و شام کہ تارے نفس کو جوڑ کے اقدار کشا کے ساتھ سائے کی طرح رہتے رسولِ خدا کے ساتھ صلوات پرنے محمد و آلِ محمد اللہ رب میں کہ حکمِ نبی کو حکمِ خدا مانتے تھے وہ حکمِ نبی کو حکمِ خدا مانتے تھے وہ ان سے گریز این خطا جانتے تھے وہ حق صحبتِ رسول کا پہچانتے تھے وہ خود کو نبی کے بندوں میں گردانتے تھے وہ خود کو نبی کے بندوں میں گردانتے تھے وہ رہتے تھے پی نبی کے وہ اس طرح کوئی غلام ساتھ ہو آقا کے جس طرح بلالہ فرمائن کی صفتیں جو تاریخ میں ملتی ہیں کہ صحبت میں بیٹھتے تھے تو رکھتے تھے سر کو خم صحبت میں بیٹھتے تھے تو رکھتے تھے سر کو خم آنکھوں کی سجدہ گاہ تھے مخدوم کے قدم آنکھوں کی سجدہ گاہ تھے مخدوم کے قدم صفحاتِ دل پہ کرتے تھے قولِ نبی رحم یوں ہی نہیں سن لیتے تھے صفحاتِ دل پہ کرتے تھے قولِ نبی رحم شکرِ خدا کا ورد کیا کرتے دمبرم شکرِ خدا کا ورد کیا کرتے دمبرم وہ اس شرف کو این سعادت سمجھتے تھے اطرقی پیروی کو عبادت سمجھتے تھے سروات پڑھیں محمد و آل محمد لڑا پہ کرتے تھے لڑا پہ کرتے تھے غیروں سے گفتگو محتاط ہو کے کرتے تھے یہ بلکل قرآنِ مجید کی مطابق ہے کہ پیغمبر کے راز کو باہر ایسے رونگے درمیان بیان نہ کرو جو اس راز کے متحمل نہیں ہو سکتے لگا ہوا ہے کہ محتاط ہو کے کرتے تھے غیروں سے گفتگو فطرت تھی پاک باز تو تینت تھی نیک خو فطرت تھی پاک باز تو تینت تھی نیک خو عابِ بلا سے رہتے تھے ہر وقت باوضو عابِ بلا سے رہتے تھے ہر وقت باوضو ارے احساس ثبوت اپنی عقیدت کا دیتے تھے ایک سانس بھی خلاف مشیعت نہ لیتے تھے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد بلا رب میں سلمان ہوں کہ بوضرو مقداد باوفا امار ہوں کہ مالک و میسم سے حقادہ سب جادہ رسول کے سالک رہے صدا ان پر ہزار جان سے ہم اہل حق فدا سیرت میں ان کی حسن فروع و اصول تھا ان کا ہر ایک عمل بردائے رسول تھا ایک تھا بغیر دیکھے صحابی رسول کا ملاحظہ فرمائیں ایک تھا بغیر دیکھے صحابی رسول کا یعنی اویس عاشقِ محبوبِ قبریہ ملاحظہ فرمائیں کہ دندانِ مصطفیٰ کی شہادت کو جب سنا دندانِ مصطفیٰ کی شہادت کو جب سنا سب اپنے داعت توڑ دیئے واہری وفا سب اپنے داعت توڑ دیئے پہلے ایک داعت ٹوٹا تو پھر سوچا کہ پتہ نہیں رسول اللہ کا یہی داعت ٹوٹا یا کوئی اور ٹوٹا دوسرا ٹوٹا ٹول لیا تاریخ کہتی ہے اس طریقے سے سارے داعت توڑ دیئے رسول کو دیکھا نہیں تھا لیکن صحابیت کا شرف بلا بلالہ رہاں دندانِ مصطفیٰ کی شہادت کو جب سنا سب اپنے داعت توڑ دیئے واری وفا ہوتے ہیں ایسے دوست شہنامدار کے جو اپنا خوبہاد پسینے پجار کے ایسے صحابیوں پہ ہمارے وفا نصار ان کی سنا ہے باعث الطاف کے گردگار سیرت ان کی سیرت مرسل سے استوار ہے ان کا قول و فیل شریعت سے ہم کنار ایسے گھلے ملے تھے وہ دینی نظام میں پہچانتے تھے فرق حلال و حرام پہچانتے تھے فرق حلال و حرام میں ایسے صحابی تھے حقیقی صحابی جو رسول اللہ کے تھے ملعہ رہا فرمائے ہیں یاد مرسیہ کہ اب سوچئے اب سوچئے حسین کے اصحاب کیسے تھے اب سوچئے حسین کے اصحاب کیسے تھے شہنے یہ کہہ کے جن کے بتائے ہیں مرتبے جیسے رفیق مجھ کو خدا نے عطا کیے نانا نے ایسے پائے نہ بابا ہی کو ملے نانا نے ایسے پائے نہ بابا ہی کو ملے بیعت ملعہ رہا فرما ہے نانا نے ایسے پائے نہ بابا ہی کو ملے میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دوں میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دوں وہ کہہ رہے تھے میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دیں وہ کہہ رہے تھے عہدی وفا کیسے توڑ دیں میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دیں وہ کہہ رہے تھے اہدِ وفا کیسے توڑ دیں مساء خاص طورت بند کہتے تھے اگر حضور نہیں ہنے تو ہم نہیں اہدِ وفا究 کیسے توڑ دیں کہتے تھے اگر حضور نہیں ہیں تو ہم نہیں رشتہ اجل سے جڑتا ہے جڑ جائے غم نہیں رشتہ اجل سے جڑتا ہے جڑ جائے غم نہیں تڑپے مثال ماہی بے آپ علم نہیں تڑپے مثالِ ماہیِ بے آپ علم نہیں چوتھا مثلا بیت نظر فرمائیں تڑپے مثالِ ماہیِ بے آپ علم نہیں مر کے بھی ساتھ آپ کے ہوں گے یہ کم نہیں مر کر بھی ساتھ آپ کے ہوں گے یہ کم نہیں ارے ذلت کے ساتھ سانسوں کا رشتہ نہیں قبول ذلت کے ساتھ سانسوں کا رشتہ نہیں قبول مرنا ہمیں قبول حجینا نہیں قبول سلوات پڑھیں محمد وعالی مرادہ فرمائے کہ مسلم وحب بریلو حبیبو زہر قین عابس حلال و جون سے دلدادہ حسین حر اس کا بھائی اس کا جگر بند نور این صبح دہم جو آئے صبح شاہ مشرقین صبح دہم جو آئے صبح شاہ مشرقین یہ چند نام ہی نہیں بس خوش خسال تھے یہ چند نام ہی نہیں بس خوش خسال تھے ارے ستر دوتن میں جتنے تھے سب باکمال تھے ستر دوتن میں جتنے تھے سب باکمال تھے ملہدہ فرمائے یہاں سے مرسیہ منزیتا میں آیا کہ کوفے میں ایک روز ملے مسلم و حبیب کوفے میں ایک روز ملے مسلم و حبیب حالات ان دنوں نظر آتے تھے کچھ عجیب لگتا تھا انقلاب کوئی ہوگا انقریب لگتا تھا انقلاب کوئی ہوگا انقریب ہر ذہن مسترد تھا حراسان تھا ہر نصیب ہر ذہن مسترد تھا حراسان تھا ہر نصیب ایک خوف تھا کہ جس سے فضا تھر تھراتی کی جھنگار اسلہوں کی سماعت میں آتی کی تو مسلم حبیب سے بھی زیادہ تھے سندراز زاہد ورہ شعار صحابی حق نواز راشے سے کانپنے لگے تھے دست کارساز راشے سے کانپنے لگے تھے دست کارساز گوشہ نشین رہتے تھے دنیا سے بے نیاز حالان کی جو تھا ذہن میں پابند ہوش تھا حالان کی جو تھا ذہن میں پابند ہوش تھا یہ اس دوانی کی بات ہے اور رسول اللہ حسین مبارس ایک تیر سٹھ سال تھا ان کے ذہن کی کجربی پر تو شک ہے جنابِ مسلم کو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ علاہ وسلم ہے کہ گوشہ نشی ہی رہتے دنیا سے بے نیاز حالان کی جو تھا ذہن میں پابند ہوش تھا دل میں بلائے آلے پیمبر کا جوش تھا تو پوچھا حبیب سے کہ یہ کیا ہے معاملہ حل چل ہے کوفیوں میں عجب کیا ہے ماجرہ بولے حبیب آپ کو شاید نہیں پتا بولے حبیب آپ کو شاید نہیں پتا یہ سارا احتمام ہے قتلِ حسین کا بے طلب یزید ہوا ہے حسین سے وہ جنگ چاہتا ہے شہِ مشرقین سے وہ جنگ چاہتا ہے شہِ مشرقین سے یہ سن کے اٹھ کھڑے ہوئے مسلم باستراب بولے کہ آہا یہ کیسا ہے انقلاب نکلا تھا میں خرید نے اپنے لئے خضاب نکلا تھا میں خرید نے اپنے لئے خضاب لیکن فراہ کے شہ کی مجھے اب نہیں حتاب اب دامن مراد شہادت بھروں گا میں ارے اس ریش کو خضاب لہو سے کروں گا میں ملاقف ہمائیں کہ اللہ ری اللہ ری حسین کی نسرت کا ولولہ پر قتل حسین کی خبر سنی اور بیچین ہو گئے اللہ ری حسین کی نسرت کا ولولہ سیدھی ہوئی کمر تو مچلنے رگے قوا سیدھی ہوئی کمر تو مچلنے لگے قوا انگڑائی لی تو زوفِ بدن ہو گیا ہوا انگڑائی لی تو زوفِ بدن ہو گیا ہوا آنکھوں کی پتلیوں کی چمک ہو گئی سوا آنکھوں کی پتلیوں کی چمک ہو گئی سوا ارے مدت سے جس عروض شہادت کی چاہاں تھی مدت سے جس عروض سے شہادت کی چاہاں تھی وہ نسرتِ حسین میں پیش نگاہ تھی سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد جلدی جلدی میں سفر طے کر رہا ہوں کہ رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے ملعب میں ایک ایک مصرے کی طرف توجہ چاہتا ہوں رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے چہرے سے جھریوں کی نقابیں اُلٹ کے آئے چہرے سے رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے چہرے سے جھریوں کی نقابیں اُلٹ کے آئے گھر کے جو مسئلے تھے وہ جو ہی سمٹ کے آئے جو ہی سمٹ کے آئے جذبات خیر دامن دل سے لپٹ کے آئے جذبات خیر دامن دل سے لپٹ کے آئے کہ سب چھوڑ کر سرات شہادت پچل پڑے اور کنبے کو لے کے کوفے سے فوراں نکل پڑے تو جب راہ کربلا میں ملا شہ کا قافلہ مسلم نے شکر رب کے لیے سر جھکا دیا سبت نبی نے سینے سے ان کو لگا لیا انسار شہ میں گونج اٹھی تکبیر کی صلاح انسار شہ میں گونج اٹھی تکبیر کی صدا پلت کو صبر و شکر کی تلقین مل گئی پلت کو صبر و شکر کی تلقین مل گئی زینب کے دل کو تھوڑی سی تسکین مل گئی زینب کے دل کو تھوڑی سی تسکین مل گئی اترے جو کربلا میں شہِ آسمہ جناب زیرِ قدم تھی گرم طوے کی طرح تراب اٹھی جدھر نگاہ نظر آتے تھے سراب بے آب آسمان تھا پیاسا تھا آفتاب بے آب آسمان تھا پیاسا تھا آفتاب گیتی کے اب خرات میں محبوس تھی فضا ارے دم گھٹ رہا تھا جینے سے مایوس تھی فضا تو آشور کو جو گرم ہوا حق کمارے کا لڑا میں آشور کو جو گرم ہوا حق کمارے کا بوڑھے جری نے اپنی بھووں کو چڑھا لیا بوڑھے جری نے اپنی بھووں کو چڑھا لیا رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا چوتھا مصرہ اور بیعت ملہدہ فرمائے رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا پٹکا کمر سے بانہا تو محسوس یہ ہوا پٹکا کمر سے بانہا تو محسوس یہ ہوا سینے سے ولولوں کا سمندر اُبل پڑا ارے سورج غروب پر تھا دوبارہ نکل پڑا سراز بڑھے محمد آل محمد پٹکا کمر سے بانہا تو محسوس یہ ہوا سینے سے ولولوں کا سمندر اُبل پڑا سورج غروب پر تھا دوبارہ نکل پڑا تو سب بستہ جب ہوئے شہے والا کے پاس بانہ اس مقتصر سی فوج کی حیبت ہوئی آیا ترطیبِ فوجِ شاہ کی ترطی جو بجلیاں ترطیبِ فوجِ شاہ کی ترطی جو بجلیاں آنکھوں پہ ہاتھ دھرنے لگے شام کے جوان آنکھوں پہ ہاتھ دھرنے لگے شام کے جوان رخ غادیوں کے تھے کہ چمک پر تھے آفتاب رخ غادیوں کے تھے کہ چمک پر تھے آفتاب زوبار ایک ساتھ بہتر تھے آفتاب سلوات پڑھے محمد و آل محمد ملہدہ پہیں دل پر رقم تھے آیا ایسار موتبر چہروں پر نور نسرتے سرور تھا جلوہ گر آنکھوں میں تھا جمال رخ سید البشر آئینہ ہو رہے تھے وفاؤں کے خوشکتر چوتے مثلے میں کافی ہم ملہدہ پہیں کہ آئینہ ہو رہے تھے وفاؤں کے خوشکتر سورت ہر ایک سبر و رضا کی کتاب تھی سورت ہر ایک سبر و رضا کی کتاب تھی سوکھی ہوئی زبانیں تھی چہروں پہ آپ تھی سوکھی ہوئی زبانیں تھی چہروں پہ آپ تھی مغلوبہ جنگ سے ہوا آغازِ کاردار اللہ ہی قیادتِ ابباسِ نامدار ایک حملے میں ہی فوجِ یزیدی ہوئی فرار مارے گئے غنیم کے فوجی کئی ہزار مارے گئے غنیم کے تاریخ میں ہے ادھر کے تیس جانسار شہید ہوئے تھے ادھر کے تو ہزاروں اور پہلے ہی حملے میں فوجِ یزیدی پیچھے ہٹ گئی ایک حملے میں ہی فوجِ یزیدی ہوئی فرار مارے گئے غنیم کے فوجی کئی ہزار کسرت کے سر سے موت کا توفاں گزر گیا خفت سے ابن ساتھ کا چہرہ اتر گیا تو شمرے لئی نے بڑھ کے دیا اس کو مشورہ اس طرح جنگ میں حق سارا کھلا کھلا ایسا جو ایک حملہ کہیں اور ہو گیا فوجی ہمارے ڈھونیں گے رستہ فرار کا فوجی ہمارے ڈھونیں گے رستہ فرار کا ارے انسان نہیں یہ لوگ فرشتے قضا کے ہیں یہ انسان نہیں یہ لوگ فرشتے قضا کے ہیں یہ شیر بیشہِ اسدِ کبریا کے ہیں آخر فرادہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہونے لگائے کہ ایک کرن میں مقابلہ قابو میں جب نہ آتا تھا ناصر حسین کا کر لے تب بڑھ کے شام کا لشکر محاصرہ مل کر سگان شام جھپٹے تھے شیر پر ارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے تنہا دلیر پر تو کتنے یہیں یوں ہی شہید ہوئے شہ کے جانسار لاشے اٹھا کے لاتے رہے شاہِ نامدار مسلم بھی بہرِ اذنِ شہادت تھے بے قرار حسرت سے دیکھتے سوئے شبیر بار بار حسرت سے دیکھتے سوئے شبیر بار بار آخر جب استراب نے لینے دیا نہ چائیں اظہارِ مدعا کی تڑپ نے لیا نہ چائیں آئے قریبِ شاہ نگاہوں کو خم کیے بولے عدب سے مجھ کو بھی اب اذن دیجئے جامِ بقا سے مجھ کو بھی سیراب کیجئے آبِ کرم سے میری زراد بھی سیچئے آبِ کرم سے میری زراد بھی سیچئے ارے مولا مجھے بھی عجرِ ریاضِ عمل ملے اور مجھ کو بھی نقلِ نُصورتِ ایمان کا پھل ملے ملہدہ فہم مرسی اپنے وقت پہ امام ہوگا ہم ستیادہ نہیں آگئے لائے گا ہو سکتا دو چار مارچ منٹ پہلے ہی بلہ رقمائیں یہ مسلم کی سمت دیکھ کے بولے شہے ہدا اب امامِ وقت کے لیے ازنِ جنگ دینا کتنی شرعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ امام جانتا ہے ہم اور آپ نہیں جان سکتے کس پر جہاد واجب ہے کس پر جہاد ساقت ہے کون جہاد کے قابل ہے کون نہیں ہے اس سب کا علم امام کو ہوتا ہے تو مسلم کی سمت دیکھ کے بولے شہے ہدا تم ہو ضعیف تم کو میں کس طرح دوں رضا تم ہو ضعیف تم کو میں کس طرح دوں رضا تم پر جہاد سایف کا فردب نہیں رہا اے مسلم تم پر جہاد سایف کا فردب نہیں رہا ہاں تم کو عجر نصرت حق ہاں تم کو عجر نصرت حق دے گا کبریا فرماتے ہیں کہ اس محول کے میں خود کو نہ ڈالو تو ٹھیک ہے ارے تیرو تبر سے خود کو بچا لو تو ٹھیک ہے مسلم لرس کے بولے کہ اللہ کی پناہ مسلم لرس کے بولے کہ اللہ کی پناہ اے مولا میں دیکھوں اور آپ ہو مقتول بے گناہ میں دیکھوں اور آپ ہو مقتول بے گناہ اے مندر یہ میں نہ دیکھ سکوں گا خدا گواہ مندر یہ میں نہ دیکھ سکوں گا خدا گواہ قبل اس کے مجھ سے چھین لے یا رب مری價 اللہ اکبر کیا جذبہ تھا کہ قبل اس کے مجھ سے چھین لے قبل اس کے مجھ سے چھین لے یا رب میری نگاہ اگراؤں کے اذنیں وغا مجھے بھی ملے حق کرامے اے مولا ترپاہ امر بھرم ترپاہ امر بھرم شہادت کی چاہ میں میرے صلیت ایک زہمت یہ بھی ہے کہ میری ایک آنک کمزور ہو گئی ہے اس میں رہتے ہیں فانی آ گیا ہے اب کچھ حد تک ساتھ دیتی ہے لیکن جب آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو لفظ کٹمٹ ہونے لگتے ہیں ترپاہ امر بھرم شہادت کی چاہ چپ ہو گئے جو سر کو جھکا کر شہے ہدا مسلم سمجھ گئے کہ مجھے اذن مل گیا مسلم سمجھ گئے کہ مجھے اذن مل گیا چومے عدب سے دست شہنشاہ کربلا جوشے وغا کا سینے میں توفان سا اٹھا بیٹھے فرس کے پشت پا تیور بدل گئے بیٹھے فرس کے پشت پا تیور بدل گئے اور دل سے حراس و ضوف و نقاحت نگل گئے تو گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا سوے کاردار جنبش انا کو دی تو اڑا سن سے راہوار توسن تھا آگے پیچھے بہت دور تا غوار توسن تھا آگے پیچھے بہت دور تا غوار سورت پا اس کی گاوے زمیں بھی تھی بے قرار سورت پا اس کی گاوے زمیں بھی تھی بے قرار پہنچے جو رن میں اس پہ فلک سے رک گیا اور پرچم سپاہ شام کا تھرہ کے جھگ گیا ایک سروار پڑھیں محمد وآلہ تو پہلے تو فوج شر سے کیا اس طرح کلام پہلے تو فوج شر سے کیا اس طرح کلام ملاقف امائیں پہلے تو فوج شر سے کیا اس طرح کلام میں شیعہ علی ہوں سنو حامیان شام میں شیعہ علی ہوں سنو حامیان شام میرا شرف یہ ہے کہ میں اطرق ہوں غلام میں عوصجہ کا بیٹا ہوں مسلم ہے میرا نام میں عوصجہ کا بیٹا ہوں مسلم ہے میرا نام پلے رف میں بیٹ میں عوصجہ کا بیٹا ہوں یہ نام یہاں کیوں لیا میں عوصجہ کا بیٹا ہوں مسلم ہے میرا نام جو جانتے نہیں ہیں وہ سب جان لیں مجھے جو جانتے نہیں ہیں وہ سب جان لیں مجھے ارے سفین کے بھگوڑے بھی پہچان لیں مجھے جو جانتے نہیں ہیں وہ سب جان لیں مجھے سفین کے بھگوڑے بھی پہچان لے مجھے کیا خوب تم نے عجرِ رسالت عدا کیا کلمہ نبی کا پڑھ کے ناپاسے وفا کیا الفت کے بدلے آل سے نفرت یہ کیا کیا الفت کے بدلے آل سے نفرت یہ کیا کیا تم ہی سوچو تم نے بھلا یا برا کیا اب تم ہی سوچو تم نے بھلا یا برا کیا دنیا سے مول نعرِ سقر کا قفن لیا دنیا سے مول نعرِ سقر کا قفن لیا ارے لعنت کا تاؤں کا اپنے گلے میں پہن لیا شمرِ لئی پکارا کہ اے انہوں سجا ہم کو نصیحتیں نہ کرو یہ ہے مارے کا میدانِ حرب و ضرب ہے جائے مجادلہ میدانِ حرب و ضرب ہے جائے مجادلہ آگے بڑھو جو ہم سے ہے لڑنے کا حوصلہ آگے بڑھو جو ہم سے ہے لڑنے کا حوصلہ آئے گا راستے میں جو قتلِ حسین کے ہم اس سے چھین لیں گے سب انفاس چاہن کے یہ شمرِ لائن ملوم بولا جو نظر پاکے مسلم کڑک کے بولے کہ خاموش بد کلام مسلم کڑک کے بولے کہ خاموش بد کلام دیتی ہے تجھ کو لقمے صداے سگانے شام دیتی ہے تجھ کو لقمے صداے سگانے شام میں جانتا ہوں خوب تیرا شجرہِ حرام میں جانتا ہوں خوب تیرا شجرہِ حرام بندہ معاویہ کا ہے ہندہ کا ہے غلام میں خوب جانتا ہوں تیرا شجرہِ حرام بندہ معاویہ کا ہے ہندہ کا ہے غلام ارے دو چار سال اور جہاں میں جیے گا تو دو چار سال اور جہاں میں جیے گا تو مرنے کے بعد نار سخر میں جلے گا تو اس سلوات پڑھیں محمد وعالیہ تو یہ کہہ کے کھائچیں نیام سے شمشیرِ عابدار بولے تو ہی صفوں سے نکل اوہ زبوشیار تجھ سے مقابلے کو میرا دل ہے بے قرار تجھ سے مقابلے کو میرا دل ہے بے قرار میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں تیرے دھار میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں تیرے دھار ملعبا فرمائے بیتش کر رہا ہوں میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں تیرے دھار اعلان کر رہا ہوں یہ ہے مرد کی زبان اعلان کر رہا ہوں یہ ہے مرد کی زبان مسلم نہ کہنا کاٹ نہ لوں گر تیری زبان مسلم نہ کہنا کاٹ نہ لوں گر تیری زبان تو یہ سن کے پیچھے ہٹ گیا گھبرا کے بے حیات اکفیل تن نکل کے مبارستہ لاب ہوا ظاہر میں تو جسیم تھا باطن سے بزدلا بولا کڑ کے مجھ سے لڑو گر ہے حوصلہ بولا کڑ کے مجھ سے لڑو گر ہے حوصلہ مسلم سکون سے بولے تو ہی پہلے وار کر مسلم سکون سے بولے تو ہی پہلے وار کر بعد اس کے اپنے جینے کی سانسیں شمار کر بعد اس کے مسلم سکون سے بولے تو ہی پہلے وار کر پھر اس کے بعد جینے کی سانسیں شمار کر تو گھوڑا اڑا کے جھپٹا وہ نیزے کو تول کر اب جنگ کے سلطے میں جو اسادزہ نفذ کر گئے ہیں ان کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے یہ تو ہم ایسے سیشانوں کو تصور ہے رہا سا اور کبھی کبھی کسی ایک وار کے بارے میں کتابوں میں پڑھ لیا تو اندازم کر دیا ورنہ یہ انہی کا کام تھا ملعب ہمائیں کہ گھوڑا اڑا کے جھپٹا وہ نیزے کو تول کر جیسے ملزنوں میں اکثر دکھائی دیتا ہے گھوڑا اڑا اور نیزے آگے گھوڑا اڑا کے جھپٹا وہ نیزے کو تول کر مسلم نے بچ کے وار کیا اس کے وار پر مسلم نے بچ کے وار کیا اس کے وار پر نیزے سے نیزہ کاٹ دیا واہرے ہنر نیزے سے نیزہ کاٹ دیا واہرے ہنر ارے تھا جھونک میں شامی کا جسم کھاپ گیا خو ہوا جگر تو تھا جھونک میں قریب جو مسلم کے آ گیا تیغے جری کا وار کرشمہ دکھا گیا ملعب ہمائیں تیغے جری کا وار کرشمہ دکھا گیا گردن سے اتری تارے رگے جہاں کو کاٹ کر گردن سے اتری تارے رگے جہاں کو کاٹ کر ناغن کی طرح خون ستمگر کو چاٹ کے ناغن کی طرح خون ستمگر کو چاٹ کے خیمیں اجارتی ہوئی سب تھاٹ بات کے خیمیں اجارتی ہوئی سب تھاٹ بات کے ارے پلٹی زمین نخوت شامی کو پات کے پلٹی زمین نخوت شامی کو پات کے گھوڑے سے یوں حسام جری کا حدف گرا سر اس طرف گرا تو بدن اس طرف گرا سلوات پڑے محمد و آل محمد تو اس طرح ساکڑوں جو گرے تحلو کا مچا ایک پیرے ناتوانے کی اس طرح سے وغا جو پہلوان آ گیا ذت پر وہ دو ہوا لاشوں کا ڈھیر سامنے مسلم کے لگ گیا لاشوں کا ڈھیر سامنے مسلم کے لگ گیا کہ اور اور کے رخص کرتی تھی ارض وغا کی خاک اور سیراب خون سے ہوتی رہی کربلا کی خاک تو غصے سے اپنے سادہ الہی نے یہ دی صدا قابو میں یہ دلیل نہ اس طرح آئے گا اب گوشے ہو سے یہ سنو میرا مشورہ کر لے تمام پور جری کا محاصرہ اس اشجے وغا میں دلیلی عرب کی ہے اس اشجے وغا میں دلیلی عرب کی ہے ارے ظاہر میں بوڑا شیر ہے حیبت غضب کی ہے ظاہر میں بوڑا شیر ہے حیبت غضب کی ہے یہ سن کے شام و کوفہ کے اہلے وغا بڑھے یہ سن کے شام و کوفہ کے اہلے دگا بڑھے تنہا کو گیرنے کے لیے اشقیہ بڑھے حق کے خلاف مکرو فریب و رضیہ بڑھے مثل شغال حلقہ کیے بے حیا بڑھے چاروں طرف سے ظلم کے نرغے میں گھر گئے ارے مسلم لہو کے پیاسوں کے حلقے میں گھر گئے بس سربابی اللہ چھے یا سات بن مسائب کے نظم کرنے کوشی کی ہے ملعہ فرمالیں اس بات کا حساس ہے کہ مسائب کی مذہب میں مرتیہ نرابی مختصر ہے کمزور ہے مگر بہرحال اگر آپ تصور کریں گے ناصران امام حسین السلام پر مسائب یوں ہی کہاں نظم ہوتے ہیں ملعہ فرمائے مسلم لہو کے پیاسوں کے حلقے میں گھر گئے تنہا پہر طرف سے ہوئے اس لہوں کے وار زخموں پہ زخم کھانے لگا شہ کا جان سار ارے چاکے بڑھن سے چھوٹ رہی تھی لہو کی دھار آخر سبھل نہ پائے سرے پشتے رہوار تاری ہوا جو زون تو چورا کے گر پڑے گھوڑے سے جلدی خان پتھر رہ کے گر پڑے آوادی کی اے شہرنیور و تشنہ کام کر لیجئے قبول میرا آخری سلام ارے مشتاق ہے دیارت آخر کا یہ غلام لکھ لیجئے حقیر کبھی ناصروں میں نام مجھ کو کوئی طلب نہیں ہورو قصور کی اے مولا مجھ کو کوئی طلب نہیں ہورو قصور کی بس چلتے چلتے دیکھ صورت حضور کی سن کر صدا تڑپ گئے سلطان بحر و بر مسلم کے غم میں بھر گئی عشقوں سے چشم تر وہ آقی کی ہل گئے جنت کے بامو در مینا قسم تو دوڑے سمھالے ہوئے جگر ارے پہنچے سرانے اپنے فدائی کے اس طرح جاتا ہے دوڑ دوڑ کے لاشے پج اس طرح رضانوں پر رکھ کے دوڑ کے سر کو حسین نے چہرے کا خون ساتھ کیا اپنے ہاتھ سے مسلم کو ہوش آیا تو تھر رہا کے بولی تھے مولا میں صدق اس کرمے بے حساب کے مولا میں صدق اس کرمے بے حساب کے ارے عبر کرم نے میری بڑھا دی حیاب روح اور پوری ہوئی حیاء شہادت کی عرض بولے حبیب بولے حبیب ہوتی جو کچھ میری زندگی بولے حبیب بس صرف تین چار بار نہیں ملا رب فرمایا ہے کہ بولے حبیب ہوتی جو کچھ میری زندگی میں کہتا کچھ وسیعتیں مجھ سے کرو آخی میں کہتا کچھ وسیعتیں مجھ سے کرو آخی لیکن جو آپ کی ہے وہی راہ ہے میری ارے میں پیچھے پیچھے آپ کے آتا ہوں بس بھی مسلم کے املی اٹھی نظر تھی حسین پر مسلم کے املی اٹھی نظر تھی حسین پر یعنی نصار ہونا شہے مشرقین پر تو بولے حبیب میں یہ وسیعت نبھاؤں گا بولے حبیب میں یہ وسیعت نبھاؤں گا بچپن سے بھی میں بھی دوست رہا ہوں حسین کا اے مسلم جو اہد آپ کا تھا وہی اہد ہے میرا تیہ کرنا ہے مجھے بھی شہادت کا راستہ جب تک ہوں زندہ بندہ رہوں گا حسین کا ارے سینہ سپر ہمیشہ رہوں گا حسین کا باقی دوبند یہ سن کے استرات تو مسلم کا کم ہوا یہ سن کے استرات تو مسلم کا کم ہوا لیکن فراق سبت پیمبر کا غم ہوا لیکن فراق سبت پیمبر کا غم ہوا ناگاہج کی موت کی آئی ستم ہوا ناگاہج کی موت کی آئی ستم ہوا دل پر شہِ خدا کے حجومِ علم ہوا ارے آنکھیں ہوئی جو بند تو مندر بدل گیا زانو پشہ کے سر رہا اور دم نکل گیا زانو پشہ کے سر رہا اور دم نکل گیا پر مندر فرمائے آخر ابن جو دستورِ تازیت تھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اپنے ذہنوں میں سوچتے ہوئے اور اٹھے ہوئے گھر جائیے گا مندر فرمائیں کہ مسلم پا قتلگاہ میں ماتم بپا ہوا امام حسین علیہ السلام اپنے صاحب کے ساتھ گیا تھے مسلم پا قتلگاہ میں ماتم بپا ہوا وَا مُسْلِمَا کا لاش پر نوحہ پڑھا گیا انسارِ شہِ نے ملکے جنازہ اُٹھا لیا ارے شبیر ساتھ ساتھے کرتے اُوے بکا خیمے میں جا کے ذکرِ شہادت کیا گیا خیمے میں جا کے ذکرِ شہادت کیا گیا مسلم کے نونحال کو پرسا دیا گیا مسلم کے نونحال کو پرسا دیا گیا سَعْلِمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ مُقَلِبُوا یَنْقَلِبُوا بعد اللہ تو ہماری اس مقصر سے عبادت کو قبول فرماؤں میرے معبود ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاعتہ فرماؤں جو مقروض ہیں ان کے قذ کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرماؤں جہاں جہاں شیعانِ حجرِ کررار اور عزادارہ نے سجید دو شہدہ آباد ہیں ان سب کی جان امال عزدر تابرو کے حفاظت فرماؤں دشمنہ نے آزا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیت تو نابود کر دی میرے معبود دعاوں میں سب سے خواہد دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کی ظہور میں تاجئے ساماؤں اور ہم سب کو ان کی آوان و انسار میں شمار فرماؤں